ہائے ویلکم ٹو ایڈی ایف اسٹوڈیو آج ہم ڈسپس کرنے والے ہیں ریسیڈنس انٹیریل ڈیزائن کے بارے میں جو کی ڈیزائن کیا گیا ہے 14 فیڈ بائی 35 فیڈ کے ایریا میں چلیے اس کا کمپلیٹ انٹیریر وارک سرو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ہے اس کے فرنٹ پر لارچ وڈڈن ڈوڈ ڈیزائن کیا گیا ہے اور انٹری کرتے ہی رائٹ سائیڈ میں وال اسٹوریج ڈیزائن کی گئی ہے جس کے بیک سائیڈ وال پر پینٹنگ ہینگ کی گئی ہے انٹری پر ہی اوپن لیونگ ایریا مل جاتا ہے جیسے کہ آپ اس کے لٹیڈ پینل کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کو نیچرل وڈ اینڈ وینئر میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس پر میٹ فنیش پولیش کی گئی ہے اس ہاؤس کے انٹریئر کو کنٹیمٹریری ٹیم میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا سوفا ایریا ہے اس کا ڈیزائن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ میں ڈیکوریٹیو آئٹم کے لیے نش دیزائن کی گئی ہے ابھی شیلپ کے نیچے پروفائل لائٹ کا یوز کیا گیا ہے اس کے سوفے سٹنگ کو وڈ اینڈ لیزر آئٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے سیلنگ کو بھی پلین رکھا گیا ہے جیسے کہ آپ اس کے سٹنگ کا ڈیزائن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں گلاس ریلنگ مل جاتی ہے جس پر وڈن ہینڈ ریل ڈیزائن کی گئی ہے اس کے دوسری سائٹ پر تینسی کڈیٹ کروم فنیچ پینل کا یوز کیا گیا ہے اس کے لیپس میں وولڈن میرر مل جاتا ہے اس نے اسٹیٹس پر بلیک گرنائٹ کا یوز کیا گیا ہے اسٹیٹس کے فرنٹ پر بلیکوریٹیو علی میرہ ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کے لیپس سائٹ پر بھی تینسی کڈیٹ پینل کا ڈیزائن کیا گیا ہے وول اسٹوریج کے شیلز کے نیچے پروفائل لائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے رائٹ سائٹ میں لیکٹ گلاس کا یوز کیا گیا ہے یہیں پر سے کچھن ایریا مل جاتا ہے جیسے کہ آپ اس کے کچھن ایریا کا ڈیزائن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو بی وودن میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے اپر سٹوریج کو وائٹ لیمنیٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے کاؤنٹر ٹوپ پر بلیک گرنائٹ یوز کیا گیا ہے اور اس کے بیک سائٹ میں وائن ٹائلز یوز کی گئی ہے اس کے اپر فلور پر ٹو رومز ڈیزائن کیے گئے ہیں یہاں ہی پر سے کومن واشٹ روم کے لیے انٹری مل جاتی ہے اور اسٹیر کے نیچے والے پورشن کو یعنیٹ سٹوریج ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اس کے فلورنگ میں ماربل فلورنگ یوز کی گئی ہے جیسے کہ آپ اس کا کمپلیٹ ویو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرنٹ پورشن پر کافی اسپیس مل جاتا ہے جس کو ایزے پارکنگ یوز کیا جائے گا تو آپ کو ایک انٹیمپریری انٹیری ڈیزائن کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ بھی اپنے اسپیس کے اکورڈنگ اپنے ریسیلنس کا انٹیری ڈیزائن کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چلیے اس کا ٹاپ یو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر آپ اس کے سبی اسپیسیس کا رینجمنٹ دیکھ سکتے ہیں